اسلام علیکم ناظرین سب کچھ لے لیں اس لیے کہ اس کے بعد آپ گھر سبائے نہیں نکل سکتے اور آٹھ بجے کے بعد تو بالکل سناٹا چاہ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھی بات بھی یہ ظاہر ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جا کے بیٹھ جاتے ہیں کئی ریسٹرون وغیرہ میں بار ہوتل وغیرہ میں بیٹھ جائے ہیں چائے پی رہے ہیں باتیں کریں اور سب سب بھی کیلئی اچھے کیلئی کیا جاتا ہے تو ابھی سے اپنا خیال کر لیں اور جس طرح سے آپ لوگ کو آن لائن چیزیں منگوانی آپ وہ بھی منگوا سکتے ہیں اور اپنا مطلب اس طرح سے آپ ایک تو گھر میں رہیں گے اپنے بچوں اپنے فینمی سے اور دوسرا جو کوویڈ کی بات چلتی ہے کوویڈ کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ایک جگہ گچھا ہو کے بیٹھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہے یہ جرمز ہے کسی نہ کسی کو لگ سکتا ہے تو بارہل ہم سب کے لئے بہت ساری دعائیں ہیں اللہ پاک سب کو اپنے زمان میں رکھیں ٹھیک 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 تو آج بن رہی ہے دو بڑی مزیدار سی ریسپیز ایک بہت مزیدار سی چکن جل فریزی بن رہا ہے اور ساتھ میں توا کیما بھی بن رہا ہے اور چکن جل فریزی اور توا کیما کے لئے ہمیں چاہیے ہوتا ہے آئل اور آئل کی بغیر کھانا بلکل بھی نہیں بنتا تو آج میرے پاس ہے نیچرل آئل نیچرل آئل جو ہے وہ کیمیکل سے بلکل پاک ہے اتنا اچھا زبردست قسم کا آئل ہے اور اس کا ہی کیا ہے کہ پہلے پرانے زمانے میں آپ کو پتا تھا کہ جو کولو سسٹم تھا اس سے یہ آئل کو نکالا جاتا ہے طریقے کار وہ ہی ہے لیکن اب جب آپ نے پتا ہے کہ ترقی ہو گئی ہے تو اب یہ کہ اس طرح سے ہی ان کا جو سارا پروسس ہے سارا اسی طرح سے لیکن یہ ہے کہ اب جدید طریقے سے اس کو آئل کو نکالا جاتا ہے اور بلکل مطلب کیمیکل فری ہے کیمیکل سے بلکل پاک ہے نیچرل جو بھی چیزیں ہیں کوئی آرٹیفیشل چیز نہیں ہے آرگینک چیزوں سے اس کو بنایا گیا ہے اور سب سے بہترین یہ آئل ہے جو اس وقت آج میں استعمال کروں گی جو نیچرل آئل ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر سب سے پہلے ہم چلتے ہیں یہاں پر اس کے اندر جو اجزاء ہم استعمال کر رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی اور اس کو مارینیٹ کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے پھر ہم اس کے بعد بنائیں گے اچھا جی یہاں پر ہے میرے پاس یہ بوللیس چکن ہے آدھا کلو مکھن ہے پچاس گرام براہی ایک چائے کا چمچ زیرہ دو چائے کے چمچ ہلدی thi اک چائے کا چمچ پو سی لان می دو چائے کے چمچ اگرام مسلا اک چای کا چمچ نمک اک چاہے کا چہے کا چمچ کٹیلا کالی مرچ ایک چ descendants جی ہے اس کے ساتھ لیمون کا رس چانے کے چمچی رہاتھ ہری مرچ چھے داتا ہے اس کے ساتھ پیاز دو داتا ہے ٹیماتر دو دے دہ دٹھا ہے ٹومیٹ ٹھیکیس دو کھانے کے چمچ جی ہے آدھا کب کے جتنا اس کے اندر دہی ہے اور ادھا رکلسن اگ کھانے کا چمچ اور ہم یہ استعمال کریں گے نیچرل کوکنگ آئل جو ہے وہ ہم استعمال کریں گے تقریباً آدھا کپ کے جتنا تو یہاں پر سب سے پہلے ہم چکن کو مارینیٹ کرتے ہیں تاکہ تھوڑی دیر کے لیس کی مارینیشن اچھی ہو جائے پھر ویجیٹیبل کو بٹر کے ساتھ ہم اور تھوڑا بٹر استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ ہمارے پر جو نیچرل آئل ہے اس کے ساتھ ہلکا سلسٹو فرائی کریں گے تو ایسا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن کو مارینیٹ کرتے ہیں یہاں پر بسم اللہ ارمانے رہی یہ چکن آدھا کلو ہے اور اس کو میں نے کیوب میں یہ دیکھیجئے کٹنگ کر لیا تھوڑا سا موٹا موٹا اس کو کٹ کیا ہے تاکہ زائرہ بہت چھوٹے پیسز اچھے بھی نہیں لگتے ہیں تو میں نے اس کو تھوڑا سا موٹے موٹے پیسز کر لیا اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں ہلتی پونڈر بسم اللہ ارمانے رہی ٹھیک ہے تقریباً ایک چائے کا چمل دو چائے کے چمچ ہم لال مرچ پونڈر بہت آسان اور بڑی مزیدار والی ریسپی ہے جھٹ پڑ بن جائے گی اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہاں پر کالی مرچ ٹھیک ہے کالی مرچ کے ساتھ یہاں پر جائے گا کٹا ہوا زیرا اس کے بعد اس کے اندر میں ڈالوں گے آدھی چائے کا چمچ نمک ٹھیک ہے رائی ہے رائی کے دانے آپ پودر فارم میں بھی لے سکتے ہیں رائی ویسے بھی لے سکتے ہیں تو میں اس کو زیرا رائی سابود ڈال رہی ہوں تاکہ تھوڑے تھوڑے سے اس کے سیٹس جو ہے وہ جب آپ کھا رہی ہوتے تو بڑے اچھے لگتے ہیں موں میں آتے ہیں اچھا جی اس کے بعد اس میں جائے گا پسا گرم مسالہ گرم مسالے کے ساتھ یہاں پر جائے گا آدھرا کولیشن کا پیس بہت جلتی اور بڑی آسان سے کلتی ہے رائی سپی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے ٹومیٹو پیسٹ ٹومیٹو پیسٹ کے ساتھ اسی میں جائے گا دہی ٹھیک ہے چلیں گے اب اس کو اچھی طرح سے مرینیٹ کریں گے دیکھ لیجئے گا خوب اچھی طرح سے خوب اچھی طرح سے آپ نے اس کو میس کرنا ہے میس کر کے رکھ دیجئے گا آدھا گھنٹا تو بہت اچھا رہے گا اس کا جو مسالہ ہے وہ بہت اچھے سے چکن کے اندر مکس ہو جائے گا اور اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ چکن جو ہے بڑا اچھا سوف سا رہے گا کریمی کریمی سا بنے گا ٹھیک ہے چلیں گے ہم نے اس کو میرویڈ کر لیا اس کو یا رکھتے ہیں واقعی چیزوں کو ہم یا رکھتے ہیں اچھا یہ یہاں پہ رکھ دیا اور یہ چیزیں ہم یا رکھتے ہیں اچھا ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم پہلے اسی بے لے لیں ویڈیٹیبل کو فرائی کر کے نکالیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہے میرے پاس بٹر پچاس گرام کے یہاں بٹر کے ساتھ ہم یہاں استعمال کریں گے نیچرل آئل اس بات کی گیرانٹی پنجاب آئل مل والوں نے بھی دیا کہ واقعی یہ بلکل نیچرل ہے اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے کوئی آرٹیپیشل فلیور نہیں ہے اور یہ آپ کی سہت کے لیے بھی زبردست قسم کا ہے تو میں آپ کو یہی اڈوائز دوں کی جس طرح سے اس کی خوبصورت بوٹل ہے بوٹل کے ساتھ اس کا خوبصورت سا کلر نظر ہے اور واقعی بہت زبردست آئل ہے آپ اس کا ضرور استعمال کیجئے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر والوں کی فیمی والوں کی صحت نہ قراب ہو صحت اچھی رہو اور آئل کا کم بھی استعمال ہو تو آپ نے نیچرل آئل کا استعمال کر رہے ہیں اس لیے کہ بلکل ہی آرگینک آئل ہے تو میں نے اس میں ڈالا ہے تقریباً دو ٹیبل سپن کی طرح اچھا اس کو ہم کیا کریں گے ذرا سا میلٹ کرتے ہیں میلٹ کرنے کے بعد یہاں پر سب سے پہلے تو میں ویجیٹیبل کو فرائی کروں گے اور فرائی کر کے اس کو ایک بول میں نکال لوں گے پھر اس کے بعد ہم نے دم میں واپس ویجیٹیبل کو ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر مجھے چاہیے اس کیلئے شملا مرچ ہے اور پیاس ٹیماتر ہے یہ ہم اس پر ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجئے گا دو عدد آپ نے پیاس دے لینا ہے اور ٹیماتر بھی دو لیجئے گا ذرا سے اچھے سے یہ کیوب میں کٹنگ کر لیجئے گا اور اس کے ساتھ لی ہوگا کہ ایک تو اچھے لگتے ہیں سبجیوں کے ساتھ بنا ہوا دوسرا ہی ہوگا کہ یہ مطلب تھوڑی سی چکن کی جو ہے وہ کانٹیٹی زیادہ ہو جاتی ہے تو بس جیسے یہ میلٹ ہو رہا ہے میلٹوں کا اس کچھولا بند کریں گے ویجیٹیبل کو کٹ کر کے رکھیں گے بریک پہ جائیں گے وہاپس آئیں گے تو دوبارہ آپ کے سامنے پوری ریسپی کو ہم کٹیو کریں گے لیکن ہماری ریسپیز کاٹ بھی آتے اس کو بھی آپ نے نوٹ کر لینا ہے لیتے ہیں ایک چھوٹا سپڑے بریک سے واپس آکے ہے بند رہا ہے چکن جل فریزی جس کے اندر میں نے ٹالا ہے یہاں پر نیچرل آئل تھا وہ ڈالا تقریباً دو ٹیبل سپون اور پچاس گرام کی جیتے اس میں ڈالا میں نے بٹر ٹھیک ہے یہ دولوں چیزیں ڈال کے میں نے چولا بند کر دیا چکن کو مرینیٹ کر کے رکھ لیا تھا ابھی میں پاس جو ویجیٹیبل ہیں جس میں میں آپ کو ایک دفعہ پتا دیتی ہوں میں نے جو جو چیزی نہیں ہے اس کو ہم ہلکا سا فرائے کر کے نکال لیں گے پھر ہم دم میں اس کو ٹال دیں گے ٹھیک ہے یہاں پر میرے پاس ہے ٹیماتر ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ میرے پاس ہے یہاں پر شملا میرچ پیاز یہ چیزوں کو ہم ہلکا سا فرائی کریں گے ہائی فلیم پر اور اس کو میں نکال لوں گے اب یہاں پر رکھ لیتی اس کو ہری مرچوں کو ان کو سا بٹر اور اس کے ساتھ لیچرل آئل کے ساتھ ٹھیک ہے یہ یہاں پر رکھ لیتے ہیں جب تک یہ اچھی طرح سے فرائی ہو رہا ہے تو دوبارہ سے آپ لوگ کو بتا دوں کہ آپ لوگ کو بتا ہے کہ آج کل کووڈ بہت پہلا ہو ہے جس کی وجہ سے دوبارہ سے لانگڈون بھی ہو رہا ہے تو آپ لوگ کو بتا دیوں کہ ٹیلی نور نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دی ہے جب بھی پاکستان پر مشکل وقت آ ہے ٹیلی نور نے ہمیشہ ان کا ساتھ دی ہے اب ہم ٹی وی ہم نیٹ ورگ اور ٹیلی نور جو ہیں آج بھی اس مشکل وقت میں ایسا ہی یو ٹی کے ساتھ کڑے ہیں دونوں مل کے آج بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ٹیلی نور اور ہم نیٹ ورگ نے مل کے جو پ مل کے لیے ایک لائف لائن کی مطلب حیثیت رکھتا ہے ہم نیٹ ورگ اور اس کے ساتھ ٹیلی نور تو پہلے تو آپ کو پتا ہے صرف کیڈنی کے پیشنٹس ہوتے تھے یا پھر لیور کے ہوتے تھے یا پھر کینسر ان کا ہی علاج کیا جاتا ہے لیکن اب ٹیلی نور اور ٹیلی نور اور اس کی ہم ٹی وی کی جو پارٹرشپ ہے اس کی وجہ سے ایسے یو ٹی کے لیے یہ ایک مطلب آگے ان لوگوں نے بڑے ان لوگوں نے ہمیشہ اس طرح سے پاکستان کا ساتھ دیا تو آج ب ہم نیٹ ورگ اور اس کے ساتھ ٹیلی نور جو ہے ایسے یو ٹی کے ساتھ ہے اور جتنے زیادہ ڈونیشن ہو سکتا ہے وہ لوگ ٹیلی نور بھی کٹھا کر کے ان کو دے رہیے اور ہم ٹی وی نیٹ ورگ بھی ان کے ساتھ ہے تو آپ لوگوں کو بھی یہی کہہ رہے کہ اگر آپ لوگ بھی اس نیک کام میں حصہ لینا چاہ رہے تو جلتی سے جلتی سے آپ نے زیادہ ڈونیشن دینا ہے تاکہ آپ کا دیاور ڈونیشن وہ لوگ جو لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے جس طرح سے کوو محصر کیا یہ لیور کے مریضہ نے فورڈ کر پا رہے تو آپ جتنا ایسے یو ٹی کو ڈونیشن دیں گے آپ کا دیاور ڈونیشن جو ہے ان کے کام آئے گا اور بہت آسان طریقہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نیٹ ورگ پر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا پروپر طریقے سے کمرشل چل رہے ہیں تیلی نور کے اور ہی کمرشل چل رہے ہیں جس میں پروپر ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان کے نمبر دیئے گئے ہیں تو آپ نے ان اکاؤنٹس پر اپنا جتنا بھی ہو سک جتنا زیادہ آپ پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں آپ اپنا ڈونیشن دیں تاکہ آپ کا دیاور ڈونیشن جو ہے وہ ایسے یو ٹی کے کام آئے اور ایسے یو ٹی جو ہے وہ ان مریضوں کا علاج کر سکے جو کووڈ میں مکتر ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی اب ہم نے اس کو تیز آگ پر رکھتی ہے جب تک یہ فرائی ہو رہا ہے پھر ہم نے اس میں ڈالنا ہے یہاں پر چکن اور ہائی فلیم پر ہم اس کو فرائی کریں گے اور فرائی کر کے ہم اس کو نکال لیں گے اچھا پھر ہم نے دم پر ڈالنا ہے اور یہ جو ہے اس کو آپ نے سابو سابو تھی رکھنا ہے یہ آپ کو نظر آرہے ہیں جو پیسیز جو ہے یہ میں نے اس کو بڑے بڑے رکھے ہیں چھوٹے پیسیز نہیں رکھے چھوٹے کیوپس کی طرح تھوڑا سا میں اس میں ح ہرہ دھنیا کٹنگ کر لیتی ہوں لیموں کا سپیس پر میں ڈالوں گے لیکن لیمن جیس جو ہے وہ بعد میں ڈالوں گی تو پہلے میں اسے تھوڑا سا ہرہ دھنیا کٹنگ کر لیتی ہوں پھر آئیں گے توا جو بکیما بن رہا ہے بڑے مزے دار اس کی طرف بھی آئیں گے اچھا ہرہ دھنیا کا میں بہت زیادہ استعمال کرتی ہوں گھرمی بھی کرتی ہوں یہاں بھی کرتی ہوں خاص طور پر آج کل آپ کو پتا ہے گھرمی بھی ہے اور ہمارے اتزائرہ جب ت ہمارے پاکستانی چٹ پٹے کھانے ہی نہیں ہوتے مزے دار نہیں ہوتے تو ہمیں مزہ نہیں آتا لیکن اس کی جو گرمی تیزی اس کے لیے آپ نے ہرہ دھنیا کا ضرور استعمال کرنا ہے تو میں اس میں بھی تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈالتی ہوں اور اس کو اب نکالوں گی نکالنے کے بعد اسی کے اندر چکن جلا جائے گا اور پھر ہم آگے اس کو آئی فلیم پر فرائے کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لیتے ہیں بڑا سا پین ٹھیک ہے اس کے اندر جائے گا یہ مسالہ لگا چکن اور یہاں پر جائے گا نیچرل کوکنگ آئل ٹھیک ہے یہ ہم ڈالیں گے تقریباً آدھا کپ کے ستنا بہترین آئل ہے اس میں کوئی کیمیکل کوئی آرٹیفیشل چیز نہیں ہے اور جس طرح سے پرانے زمانے میں آپ کو بتانے ہیں کولو جو ہوتا تھا اس کے ذریعے سے وہ جو آئل نکالا جاتا تھا لیکن آج جو ہے طریقے کار ہوئی ہے لیکن جدید طریقے سے نکالا جا رہا ہے تو اس میں جیسے پنجاب آئل میں نے بھی اس ہوا السprowadزی بدزید بہترین آئل ہیں فرور تکس کی کوئی آ بھی اسے پرانے دلری� gucken اور ساتھ میں Economics databان ہے اسلام علیکم Umairah ہلا سم لیکم کیسی آپ کی ریدہ میں بلکل ٹھیک آپ بتائیں کیا حال ہے آپ کے آپ کی رقشی بہت اچھی ہوتی ہم سب بہت اچھی طریقے سکرائی کریں چلیں بہت شکریہ مجھے بتائیں آپ کیا فرمایش کریں گی کیا کہیں گی آپ کو بہت شکریہ بہت لگ رہی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا آپی سے بات کل اچھا آپ ٹی وی بند کریں پلیز ٹی وی بند کریں ٹی وی بند کریں ٹی وی میرا بند ہے اچھا جی بولیں ابھی بولیں ہی میں نے کل بھی فون کیا تھا ماشاءاللہ بہت شورت آج لگ رہی ہو چلیں بہت شکریہ مجھے بتائیں کیا فرمایش کریں گی گرم سالہ جائے نا اس کے کاؤڈر بنا کر کر رکھنے کے لئے انگریڈین بتا دیں ابھی آپ بس فون رکھیں میں ابھی آپ کو بتاتے ہیں ہم فورا نوڈ کریں ابھی بتاتے ہیں ٹھیک ہے امساب وزن بھی بتانا ہے ابھی بتاتے ہیں ابھی بتاتے ہیں آپ رکھیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کی کال کا ٹھیک ہے سو مچ آپ نے کال کی اچھا لگ آپ سے بات کر کے یہاں پر میں بتا دیتی ہوں چکن کو پورا مارینیڈ کیا وہ چکن میں نے ڈال دیا یہاں پر میں نے بٹر اور ویجیٹیبل آئل کے سوری ویجیٹیبل کو میں نے یہاں پر میرے پاس نیچرل آئل تھا اسے ہلکا سا فرائی کر کے رکھ لیا اب ہم بعد میں آخر میں ٹھائیں گے ٹھیک ہے تو انہوں نے پوچھا ہے کہ ان کو میں بتاؤں اس کی ریسپی گرم مصالے کی ٹھیک ہے گرم مصال آپ اس طرح سے بنا آپ چاہیں گی تو بہت زیادہ سٹرونگ سا بڑے مزیدار سا گرم مصالے بہت شکریہ تو آپ نے کیا کرنا ہے لے لیجیے چار جو بڑے جیفل ہوتے ہیں جیفل ٹھیک ہے جیفل کا اوپر کا چھلکا اتار دے گا گول والے اس کے جو چھالیاں کی طرح ہوتے کار آپ نے جیفل لے لینے ٹھیک ہے چار آپ نے جیفل لے لینے اور تقریباً آپ نے ایک کھانے چمچ اس میں ل لنگ ڈال دے نیے اس کے ساتھ آپ نے تقریباً انکل کھانے کا چمچ بھ رکی آئیں جو اور جو بادیاان کے پور Pelosi یہاں پس ہوا چ série لانگ ڈالے گا بادیاں کے پھول ڈالے گا جیفل ڈال دیگا ساتھ میں زیرا ڈال دیجئے گا ان سب چیزوں کو آپ نے کیا کرنا ہے پیس لینا ہے پیس کے پوڈر فارم میں کر لیجئے گا پوڈر فارم میں جب آپ کر لیں گے تو صرف اتنا سا ایک چھٹکی کی جتنا ڈالے گا زیادہ نہ ڈالے گا جیسے آپ آدھا کے لوگی کوئی سبجی بنا رہے ہیں پس تھوڑا سا ایک چھٹکی آپ ڈال دیجئے گا اتنی تیز خوشبور اتنا م پورٹل میں بھر کے رکھ لیجئے گا سمپل والا گرم مسالہ تیار ہو جائے گا اچھا یہاں پر تو یہ تقریبا ہماری ریسپی جو ہے یہ اس کو بس تیز آگ پر اس کو فرائی کرنا ہے یہاں پر یہ فرائی ہو رہا ہے یہ میں نکال لیتا ہوں ایک بول کے اندر جو ہم نے دم میں ڈالنا ہے ہرہ دنیا اس کے ساتھ شملہ میرے پیاز اور ہری مرچوں کو میں نے یہاں پر فرائی کر کے رکھ لیا یہ ہم آخر میں ڈالیں گے ایک تو یہ بڑا خوبصورت سا کلر اس کا لگ رہا اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مطبع کھانے میں بھی بڑی اچھی لگیں گی تو یہ میں آخر میں دم میں ڈالوں گے اچھا جی جب تک تو یہ چکن ہمارا ہو رہا ہے فرائی تو ہم ایسا کرتے ہیں سیکنڈ ریسپی کا بھی آپ کو بتا دیتے ہیں جو بڑی زبردست ہی ہم بننا رہے ہیں یہاں پر تواکیما تواکیما بڑے مزے کا بنتا ہے اس کے ٹھیک ہے جی اس کے انویرینس آپ کو بتاؤں گی پھر اس کا میتھر بھی بتا دوں گی یہاں پر صرف تیز آگ پر یہ پکرا جا رہا ہے جب تک یہ پک جاتا ہے پانی اس کا ڈرائے ہوتا ہے ایسا کرتے ہیں اب بریک پر چلتے ہیں واپس آئیں گے تو پرپر طریقے سے اس کا بھی ایک دفعہ رہی کیاپ کریں گے اور کیمیکاری بتائیں گے تو لیتے ہیں ایک چھوڑا سمبھلیں گے جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے ہیں یہاں پر چکن جن پریزی جو ہے وہ میں نے ہائی فیل پر اس کو رکھا باتا یہ دیکھ لیجے گا کافی حد تک یہ ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھ لیجے گا تیار ہو چکا ہے اب اس کو میں تھوڑا سا کور کروں گے اس لیے میں نے ہائی فلیم پر کیا کہ تاکہ میں نے اس کو جو مرینی کر کے رکھا تھا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ چکن کافی حد تک گل جاتا ہے چکن ہمارا ریڈی ہو گیا اور یہاں پر استعمال میں کر رہی ہوں شیف کوک پیر شیف کوک پیر کا آپ کو پتا ہے کہ اتنے زبردست ان کی یوٹینسیز ہیں جتنے بھی ہم سارے شیف استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ہی آلہ کولیٹی کے ڈبل کوٹنگ کے ساتھ کلر بڑے خوبصورت ہے اور بڑے پائیدار ہیں کہ آپ استعمال کرتے رہے ہیں ایک دفعہ لے کے رکھ لیتے ہو تو آپ کے سالوں کے سالیں اس کے چلتے رہتے ہیں نہ تو اس کی ٹوپتے ہیں نہ اس کے ہینڈ آئے نہ اوپر کے کور نہ پر اس کی پالیش ہوترتی ہے تو بہت ہی اچھی کولیٹی کے اگر آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ آپ کو اتنے خوبصورت اتنے پیارے اتنے ریزنیبل پرائز میں اتنے خوبصورت کلرز میں یہ برتر ملے تو آپ نے ان کے پیٹ پر جانا ہے وہاں سے آپ آن لائن مگوہ سکتے ہیں شیف کوک ویر اپنے ذائن میں رہیں گے کہ آپ نے شیف کوک ویر کے ہی سارے برتلوں کا استعمال کرنا ہے اب تو آپ کو پتہ ہے ان کے پریشور کوکر بھی آگیاں کرائی پریشور کوکر بھی آگیاں اور پاکستان کی واحد کمپنی ہے جنہیں پریشور کوکر کو انٹریڈیوز کروایا ہے تو آپ دیکھیں پریشور کوکر اور اس کے ساتھ یہاں پر کڑائیاں ان کے فرائی پین توے وغیرہ ہی سارے ہی شیف کوک ویر کے ہیں تو آپ بھی بس آن لائن مگوہ سکتے ہیں اچھا جی یہ تو ریڈی ہو چکا پروپر طریقے سے اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں ویڈیٹیبل ٹھیک ہے یہ سبزیاں ٹھیک ہے یہ سبزیاں ڈال دی بس اس کو میں اب سائٹ پہ رکھ رہی ہوں اس لی کو صرف تھوڑا سا نکس کرنا ہے باقی تو پروپر طریقے سے ریڈی ہوگی مجھے یہاں پر رکھنا ہے توا اور توا کا یہ دیکھیں شکل پہلے آپ کو دکھا جیدی شکل کے ساتھ اس کا بڑا مزیدار سا ایک اروما بھی آ رہا ہے اور اب میں ٹیسٹ کروں گی اس لیے کہ آج میں نے اس میں جو استعمال کیا یہاں پر نیچرل کوکنگ آئل کا استعمال کیا تو میں ظاہرہ خوشبو اور اس کا اروما تو بڑا اچھا رہا ہے لیکن ٹیسٹ کر کے بھی میں آپ کو بھی بتاؤں گی کہ واقعی آج کا جو میں نے نیچرل کوکنگ آئل استعمال کیا تو اس میں عام آئل میں اور اس میں کیا فرق ہے تو یہ تو خیر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی یہاں پر فیلار اس کو میں کور کرتی ہوں اور کور کر کے اس کو میں یہاں پر رکھتی ہوں اور سٹارٹ کرتے ہیں اب اپنی سیکنڈ رسیپی کو تو یہاں پر ہے میرے پاس توا توا جو ہے اس کا یہاں پر بنائیں گے توا کیمہ بنا رہے ہیں تو بڑے مزے کا یہ توا کیمہ بنتا ہے زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں باہر کھانے کے لیے کہ توا مچھلی توا کیمہ یہ ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اس کو رکھتی ہوں چلے جائے یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا ہم سفائی کرتے ہیں جب تک یہ گرم ہو رہا ہے تو اتنی دن میں میں آپ کو اس کے ایمیڈینس بتا دیتی ہوں توا کیمہ کے جب تک یہ اچھی طرح سے گرم ہو رہا ہے اچھا جی یہ میں یہاں سے اٹھا دیتی ہوں اس لیے کہ یہ تو جو ہے نا ہو کے آئے پر آپر طریقے سے تو یہاں میں رکھتی ہوں صرف دم پر ذرا سا رکھیں گے پھر ہم تاکہ یہ اس کو مکس کر لیں اچھا جی یہاں پر میں انگویڈیا صاحب کو بتاتی ہوں جلدی سے آپ نوٹ کر لیجئے گا اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے جو ہم بنا رہے ہیں اس وقت توا کیمہ اس کے لیے ہمیں آدھا کلو کیمہ چاہیے بیپ لے لے مٹن لے لے چکن لے لے آپ کی مرضی ہے لیکن یہاں پر میں استعمال کروں چکن کا پیال لے لجیے گا ایک ادر ٹی ماٹر دو در لیلے چار ادر ہری مرچے لے لیلے گا آدھا کپ کے جتنا یا حض بے ضرورت آپ نے ہرا دھنیا لے لیلنا ہے نمک ایک چاہے کا چمچ کٹی لان میں ایک چاہے کا چمچ سابو دھنیا ایک کھانے کا چمچ زیرہ ایک کھانے کا چمچ سون پہ ایک کھانے کا چمچ اس کے ساتھ آپ نے لیسن ادرک لے لینا ہے ایک کھانے دو کھانے کے چمٹ چاٹ مسالہ ایک کھانے کا چمٹ گرم مسالہ ایک چاہے کا چمٹ دو دت ابلے وے انڈے اور یہاں پر استعمال کروں گی میں نیچرل کوکنگ آئل جو میرے پاس یہاں پر آئل ہے اس کا استعمال کروں گی جو آپ کو پتا ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے جو نیچرل کوکنگ آئل ہے اس میں کوئی کیمیکل نہیں ڈالا ہوا اور اس چیز کی گیرانٹی جو ہے پنجاب آئل میل نے بھی دیئے کہ واقعی یہ بالکل نیچرل ہے اس کے اندر کوئی کیمیکل نہیں ہے کوئی آرٹیفیشل کلر نہیں ہے اور وہ جس طرح سے پرانے زمانے میں کولو سٹائل ہوتا تھا اسی طریقے سے لیکن اب جدید طریقے سے انہوں نے آئل کو نکالا ہے اور اس کے لیے کوئی کیمیکل کسی چیز کا استعمال نہیں کیا تو آج میں اس میں استعمال کر رہی ہوں آدھا کپ کے جتنا یہاں پر نیچرل کوئی کوئی آئی ٹھیک ہے اس پر لائرم آنے رہے ہیں ہم اس میں ڈالتے ہیں اس کے اندر ہمیں کیا ہے پیاس ٹیماٹر اور ساتھ میں مجھے چاہیے ہری مرچیں لیمو آپ چاہیں تو ایک ادار شملا مرچ بھی ڈال دیجئے گا بڑا مزے کا اس کا ٹیسٹ آئے گا ٹھیک ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو یہ تھوڑا سا گرم ہو رہا ہے اچھا جی میں ایسا کرتی ہوں یہاں پر پہلے کیما ڈال دیتی ہوں ایسے تو آپ ویجیٹیبل بھی فرائی کر کے سائیڈ پر رکھ سکتے ہیں تو کیما ڈال دوں گی کیما تھوڑا سا فرائی ہوگا اور ہم اس کے ویجیٹیبل کو سائیڈ پر رکھتے جائیں گے تو میں پہلے کیما ڈال دیتی ہوں ٹھیک ہے تاکہ یہ تھوڑا سا یہاں پر ہوتا رہا ہے اچھے تھوڑا سا یہ اس طرح سے آپ نکھتے ہیں ہم اس کے انبر مسالے اور ساپنے میں اس میں ڈال دوں گی ویجیٹیبل اور ویجیٹیبل کو سائیڈ پر جو ساپیاز ہے کہ مارٹر وغیرہ تو ہریمیٹ سے ان کو کیا کرنا ہے ہم نے تھوڑی سابو سوفٹ کر رکھنے اس لئے میں سوچ رکھتے ہیں اس کو بعد میں ڈالوں یہاں پر جائیں گے مسالے میں آپ کو بتا دیکھیں کیا چیزیں ہم نے ڈالنا ہے یہ میرے پاس آئی سابو دنیا اس کو میں کوٹ لیتی ہوں زیرہ سابو دنیا اور ساپ یہ تھوڑی سے میں اس کو کوٹ لوں گی تاکہ وہ زیادہ مو میں نہ آئے ہلکا سا کرش ہوں گے تو اچھے لگیں گے اس کے اندر جائے گا نمک اس کے بعد اس میں جائیں گی کٹی کی لال میرج ساتھ میں یہاں پر جائے گا ادرک لیسن کا پیش ہری میرچ میں اس میں زیادہ ڈالوں گے اس کا بڑا اچھا سا ٹھائے گا اس کے بعد یہاں پر میں ڈال دیتی ہوں یہ میرے پاس ہے گرم مسالہ ٹھیک ہے چاٹ مسالہ ہے اس کے بعد میں ڈالے گا یہ 3 چیزیں ہیں سابو دنیا، زیرہ اور سونف اس کو میں تھوڑا موٹا مٹا کوٹ لوں گی تو باقی چیزوں کو یہاں پر رکھتے ہیں تو جب تک یہ کیمہ ہمارا تھوڑا سا اس کے اندر پانیس کا ڈال ہو رہا ہے ہم کٹنگ کر لیتے ہیں تماتر، پیاس، ہری میرچوں کو اس کو میں تھوڑا کور کر دوں گی تاکہ یہ گل جائے یہ ویسے تو چکن ہے جلتی ہو جائے لیکن کھر بھی تھوڑا سا گل جائے چلیں اس کو میں ڈھکتی ہوں اور چلیں شاہجیہ سے بات کرتے اسلام بات سے شاہجیہ اسلام علیکم شاہجیہ اسلام علیکم شاہجیہ اسلام علیکم اسلام کیا حال چالیں ریدا آپ کے میں بلکو ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں بلکو شکر ہے اللہ کا ٹھیک ریدا میں نے آپ سے پوچھنا تھا آپ یہ شوہر میں سپون استعمال کریں ہیں ہلو یہ چمچ کی بات کر رہے ہیں ہاں یہ جو آپ یوز کر رہے ہیں تو یہ بھی مل جائیں گے شیف والوں سے نہیں ان کے بلک کلر کے مل جاتے لیکن ان کے سیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں شیف کو کیئر رہے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں ساتھ میں نہیں یہ جو آپ کر رہی ہیں کلر میں یہ چاہیے کہ یہ نہیں یہ تو کئی اور سے لیے تھے لیکن یہ نہیں ویسے ان کے ہوتے ہیں میں بھی شاید ان کے جو کلر والے ان کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا یہ پسند آئیتا ہے میں نے کہا کہ یہ الگ سے سیپریٹ ملتے ہوں ٹھیک ہے ویسے دیکھ لی جیگا ان کے پیج پہ جائے گا وہ آپ کو درس میں جواب دے دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے کال کا دنکی سو مچ آپ نے کال کی اچھا جی میں نے اس کو کمے کو تھوڑا سا کور کر دیا یہاں پر یہ دیکھ لی جیگا یہ اس کے پانی کے ساتھ یہ بھڑا سا بھو جائیں گے کل بھی جائے گا اور یہ یہاں پر اس کا پانی جو ہے وہ بھی گرائے ہو جائے گا باقی ابھی تماتر وغیرہ پیاد یہ بھی اس میں ڈالوں گی اور اس کے بعد اس کو ہم اترا سے پکا لیں یہ دیکھ لی جیگا پانی اس نے چھوڑ دیا اچھا ہری میرچیں چھوٹی والی ڈال کے اس کی کریں گے اچھی طرح سے ہیمر سے پٹائی ٹیماتر ڈالیں گے بڑے مزے کا اس کا ٹیسٹ آیا جائے گا یہ میرے پاس ہری میرچ ہے کٹی بھی میں ڈالیں گے لیکن ابھی اس کو ہم جب ہیمر چلایں گے تو اس کا بڑا اچھا سا یہ ٹیسٹ آ جائے گا تو ہری میرچ ہے آپ کو پتا ہے ایسی بڑے مزے کا لگتا ہے اور باقی مسالوں کو میں موٹا موٹا کوٹلوں گی اور وہ اس میں ڈالوں گے ٹھیک ہے یہ پیاز ہم ڈالتے ہیں اچھا جی اب صرف میں نے یہ کرنا ہے ٹیماتر روپیاز اس میں ڈال کے تھوڑی دیر کیلئی کور کروں گی تاکہ ٹیماتر روپیاز جو ہے وہ سوپ ہو جائے پھر اس کے بعد ہرا دھنیا باقی مسالہ اس کو ہم موٹا موٹا پوٹ کے رکھ لیتے ہیں یہ بھی ہم ڈالیں گے ایسا کرتے ہیں لیتے ہیں فیلال ایک چھوڑا سا بڑے جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے ہیں مزیدار سا کیمہ تیار ہو چکا ہے تھوڑی سی اس کی پٹائیں بھی کیا پتا ہے پہلے میں یہ ڈال دیتی ہوں مسالہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سوپ اور اس کے ساتھ سابودھنیا اور زیرے کو کوٹ آتا ہے اس کے بعد اب اس کو اس طرح سے ملے کے آتا ہے ہری مرچے بھی چاپ ہوگی اس کے ساتھ اور اس کے اندر جو ٹیماتر کے پیاس تھا وہ بھی چاپ ہو گئے بڑے مجھے کی خوشکوہ آ رہی ہے بس یہ ریڈی ہے اس کے اوپر میں نے ڈالنا ہے ہرا دھنیا ہرا دھنیا کے ساتھ یہاں پر میرے پاس رکھے ہیں بوائل ایگز رکھے ہیں یہ ہم توا کے اوپر نکالیں گے تو یہ ڈال دیں گے اور تھوڑے سے لیمو وغیرہ یہ سب چیزیں لے لیں گے اب یہ توا کیمہ بھی ہمارا ریڈی ہو گیا چکن جل پریزی بھی ریڈی ہو گیا اور توا کیمہ کے ساتھ آپ بتائیں کیا اچھے لگتے ہیں جی ہاں پراتھے بڑے مزے کی لگتے ہیں اور ہمارے پاس ہاں مولد سلوار کے پراتھے وہ ہم اس کے ساتھ سرف کریں گے اچھا یہ تھوڑا سا چاٹ مسالہ تھا یہ ہم اس پر ڈال دیتے ہیں جو میں نے کہا تھا بعد میں ڈال دیں گے میں نکال لیتی ہوں یہاں پر جو پراتھے ہیں وہ ہم اس کے ساتھ ابھی جو سرف کرنے ہیں یہ پلین پراتھا پلین پراتھا ہے اس کو نکالتے ہیں اور اس کو اب اچھا یہ اسی ٹائم پر آپ نے فریزر سے مکالنا ہے اور فرائی کرنا ہے بہت مزے کہ ان کے پلین پراتھا ہے ہول ویڈ پراتھا ہے اس کے لاوہ ان کے نگٹھ ساتھ میں سی کباب ہیں کوفے ہیں سکہ بوٹی ہیں چپلی کباب ہیں پشاوری یہ ساری چیزیں جو ہیں اور بہت ہی مزے دار بڑی اچھی آلہ کولیٹی ہے اب یہاں پر اس کے اندر جائے گا تھوڑا سا ہم ڈالیں گے نیچرل کوکنگ آئل جو کیمیکل سے بلکل پاک ہے اس کے لاوہ یہ آرگینک سے بنا ہوا ہے اور کوئی آرٹیفیشل کلر کوئی آرٹیفیشل کیمیکل اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا ہوا تو ہم نے اس میں ڈال دیا تھوڑا سا یہاں پر نیچرل ہوئی اس کی بوٹل کتنی خوبصورت سی ہے دیکھیں جی بیس یہ سب سے سے بیترین آئل ہے اچھا جی یہاں پر ہم اس کو فرائی کریں گے میں نے چولا جلا دیا ہے بس تھوڑا سا ہلکی اس پر کریں گے کیمہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس کو کیمے کو توے کے اوپر ہی نکالیں گے ساتھ میں یہاں پر انڈے وغیرہ یہ سارے سرف کریں گے تو باقی تو جلپریزی بڑے مزے کی تیار ہوئی ہے دیکھیں جلپریزی کتنی اچھی لگتی ہے ویجیٹیبل ہلکی سی اس کو فرائی کر کے وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دی ہے اور ساتھ میں یہاں پر چکن جو ہے وہ پروپر لیکن یہاں پر میرے پاس مونسلوا کے پراتھے تھے بڑے زبردست سے ہم اس کے ساتھ سرف کریں گے اچھا جی بس اس کا چولا ہم بند کر دیتے ہیں گرم گرم ہے اب اس کو میں توے پہ نکالوں گے اور اس کے بعد سائٹ پہ انڈے اور یہ سارے چیزیں ڈکا کر ہم اس کو سرف کریں گے تو یہاں پر میں پراتھے کو پہلے ٹرن کر لیتی ہوں تو یہ تقریباً یہ ریڈی ہو چکی ہے سارے چیزیں بس پراتھے کھائی تھا تھوڑا یہ فرائی ہوتا ہے تو پھر میں اس کو نکال دیوں ٹھیک ہے یہاں پر رکھتے ہیں ایک سائٹ سے سرخ ہو جائے گا بس جب برف میں سے نکالیں اسی ٹائم پر آپ اس کو فرائی کریں ویسے نہ کریں یہاں پر کیمہ بھی نکال دیں گے یہاں پر یہاں پر رکھتے ہیں تاکہ اس کو کیمہ نکالیں اس طرح سے آپ نے اس کو ٹرن کرنا ہے بس آپ اس کو برف سے نکالیں تھوڑی دیر اسی ٹائم پر آپ نے جب آپ کو لگے کہ یہ اس کے اوپر اس طرح سے چپکا ہوا ہے تو آپ نے اس کو نکال کے فرائی کرنا ہے اگر یہ ڈیپ روز ہو جائے چپک جائے یہ آرام سے ترے گا اگر یہ ڈیپ روز ہو جائے گا تو بہتر یہ ہے کہ آپ پھر دوبارہ اس کو برف میں رکھیں جب یہ جم جائے گا تو پھر آپ اس کو اتارے ورنہ یہ سارا اس کے اوپر پالیٹنگ بیک میں چپک جاتا ہے یہ پر آپ کو پھائی کرتے ہیں ایک سائٹ سے سرک ہوگا یہاں پر جل فریزی بھی ردی ہے اکیمہ توہ بھی ہمارا تیار ہے ساتھ میں ہمارے پراتھے بھی تیار ہے تینوں ریسپیس جو ہیں ہماری تقریباً کربین کمپلیٹ ہو گئی ہیں اور بہت ہی آسان سی تھی جل فریزی کا آپ نے دیکھا تھا میں نے پہلے سارا مسالہ دھئی میٹھا پیسٹ ہے ساتھ پیس پہ نامہ کھلدی یہ سارے ادراک لیسے مقرحہ لگا کر دیا تھا اس کو زیرا تھا پسا گرم مسالہ تھا یہ لگا کر دیا پھر اس کے بعد میں نے بیجریبل کو تھوڑا سا یہاں پر نیچرل آئل لیا تھا اس کے ساتھ میں نے بٹر لیا اور اس سے میں نے اس کو فرائی کیا اور آخر دم میں دا دیا چلیں جی یہ ہمارے پراتے کی فرائی ہو رہے ہیں اچھا جی ہمارے چھتھا سے کولر ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ میں بالکل ٹھیک آپ بتا آپ کیا حال ہے میں بھی ٹھیک ہوں جی کیا کہیں گی کیا فرمائش کریں گی میں کہہ رہی تھی کہ آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں چلیں جی بہت شکریہ خوش رہے آپ مجھے نا چاکلیٹ میرک سیک بنانا سکھا دیں چلیں بالکل سکھا دیں گے ٹی وی بند کر دیا کرو جب آپ کی کال ملتی ہے نا یہ سب سے پہلے یہ نیک کام کرا کرو ٹی وی بند کر دیا جی کر دیا چلیں جی بالکل سکھا دیں گے اور کچھ ہے نہیں بس آپ سارا کچھ بنا جاتے ہیں میں روز دیکھتیوں آپ کا جو چلیں بیٹا تھنکی سو مجھ خوش رہو دعا میں ہمیں بھی یاد رکھا کرو یہ دیکھیں کیا مزے دار سا پراتھا ہے اب آپ چار پراتھے کھا لیں تو آپ کو پھر بھی آپ کا دل کرے گا اور پراتھے کھائیں گی کتے مزے کا نگرہ نک پراتھا چائے کے ساتھ کھائیں کینے کے ساتھ کھائیں سبزی کے ساتھ کھائیں لیکن اپنے لینے ہیں یہاں پر وانسالوہ کے پراتھے ہیں ایک پراتھا فرائی کیا دوبارہ ہم اسی طرح سے اس کو رکھیں گے چلیں جی ہلکا سا اس میں چاہے گا نیچرل کوکنگ آئے چلیں اس کو ہم نے اس طرح سے تھوڑی دیر آپ چھوڑ دیجئے کہ زیر بھرف بڑھ نہیں ہوتے ہیں اگر آپ فورا اس کو ٹرن کریں گے تو ٹوپنا چل ہو جائیں گے بس تھوڑا سا اس کو آپ نے لے دینا ہے پھر اس کے باتے ہیں اچھے جی بس یہ ریسیپیز ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہیں اب یہ اس کو نکالتے ہیں پراتھے فرائی کرتے ہیں اور جب تک لیتے ہیں بٹر جل فریزی اجسا چکن بونلے سادہ کلو مکھن 50 گرام رائی ایک چاہ کا چمچہ کھوٹا زیرہ دو چاہ کا چمچہ حلدی ایک چاہ کا چمچہ پسی لال مرچ دو چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ پسا گر مسالہ ایک چاہ کا چمچہ کھوٹی کالے مرچ ایک چاہ کا چمچہ لیمون کا رس چاہ کھانے کی چمچہ شملہ مرچ دو عدد ہری مرچ چھے عدد پیاس دو عدد ٹیماتر دو عدد ٹیماتر کا پیسٹ دو کھانے کی چمچہ دہی ایک کپ تیل آدھا کپ ادھا کپ ادھا کلیسن ایک کھانے کا چمچہ ترکیب چکن کے ٹکڑے کر لیں اب ان میں رائی زیرہ حلدی پسی لال مرچ دمک پسا گرم مسالہ اور کالی مرچ ملا کر آدھا گھنٹہ چھوڑ دیں اب تیل گرم کر کے ادھا کلیسن فرائے کریں پھر چکن ڈال کر ڈھک دیں اس کے بعد مکھن میں شملہ مرچ پیاس ہری مرچیں اور ٹیماتر کو دو منٹ فرائے کر کے نکال لیں آخر میں سے چکن پر ڈال دیں ان پر دہی لیمو گرس اور ٹیماتر کا پیسٹ ڈال کے پانچ منٹ دم پر رکھ دیں توا قیمہ اجزاء چکن کا قیمہ آدھا کلو پیاس ایک ادھا ٹیماتر دو ادھا ہری مرچ چار ادھا دھرہ دھنیا ایک چا تھائی کپ نمک ایک چاہ کا چمچہ پوٹی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ ثابت دھنیا ایک کھانے کا چمچہ زیرہ ایک کھانے کا چمچہ سونف ایک چاہ کا چمچہ ادھا کلیسن دو کھانے کے چمچے چاٹ مسالہ ایک کھانے کا چمچہ گرم مسالہ ایک چاہ کا چمچہ ابلے انڈے دو ادھا تیل ہسپے ضرورت ترکیب پہلے طوی پر تیل گرم کر کے اس میں باری کٹھی پیاس فرائے کریں اب ٹیماتروں کو گول کاٹ کر پیاس کی سائٹ پر لگائیں اور ڈھک دیں جب ٹیماتر نرم ہو جائیں تو ان میں ہری مرچ ادھا کلیسن نمک کٹی لال مرچ ثابت دھنیا زیرہ ایک چاہ کا چمچہ سونف چاٹ مسالہ اور گرم مسالہ ڈال کر بھونے پھر چکن کا قیمہ اور تیل شامل کر کے ڈھکیں اور گلنے تک پکا لیں آخر میں ہری مرچ ابلے انڈے اور ہرے دھنیا سے گانش کر کے گرم گرم سرپ کریں مزیدار سا توا کیمہ اور اس کے ساتھ مزیدار سا پراتے مونسلوہ کے گرم گرم ابھی میں یہ کہہ رہی تھی کہ چائے ہو تو کیا بات ہے چائے کے ساتھ پراتا کرسپی اور یہاں تو خیر کیمہ ہے کیمہ اچھا میں نے ہمیشہ کیمہ جب آپ توا کیمہ بنا رہے ہوتے ہیں ہرے مسالے والا کیمہ یا مرچ کیمہ بنا رہے تو آپ ہاتھ کا کھوٹا ہوا کیمہ لیا کریں ٹھیک ہے مشین کا بارک پیسا ہوا نہیں لیا کرے ہاتھ کا کھوٹا ہوا کیمہ لیا کرے تو وہ آپ کو کھانے میں بڑا مزا آتا ہے ابھی دیکھیں اس کے اتنا زبردستہ لگ رہا ہے کیمہ اس کے پرندے ساتھ میں پراتا اور یہ بڑا مزا آئے گا جب آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کو بڑا اچھا لگی گا اور جل فریزی بھی ضرور بڑے مزے کی جل فریزی بنی ہے اور اتنا اس کا جو ہم نے مسالہ بنایا تھا پہلے چکن میں لگا کر دی اس سے چکن بہت اچھے سے مرینیٹ ہو گیا پھر بیجیٹیبل کو تھوڑا سا بٹن اور نیچرل کوکنگ آئل کے ساتھ میں ہمیں فرائے کیا اور آخر میں دمیں آپ چاہیں تو اس کو میکس بھی کر سکتے ہیں میں نے میکس اس فوجہ سے نہیں کی کہ میں نے یہاں پر الگ رکھا ہے تاکہ جب ہی اس کا اچھا سا ہمارا فوٹو شوٹ ہوتا ہے میکزین کے لیے تو بڑا اچھا سا ایک لوگ آتا ہے تو آپ تو جب گھر میں بنا رہے تو ظاہر ہے آپ نے بسے آج کل فیشن سا ہو گیا جب تک فیس بک پہ تصویریں نہ ڈالیں تو مزا نہیں آتا جو بھی ڈش بناتے ہیں تصویریں یہ اچھی بات ہوتی ہے تو بس آپ اس طرح سے آپ اس کو کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اور پراتے کے ساتھ آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں آپ کو بڑا اچھا لگے گا اور ایک دفعہ دوبارہ سے میں بتا دیتی ہوں ایک واحد ایسا ادارہ ہے جہاں پر کوئی کیش کانٹر نہیں ہے ایک ایسا واحد ادارہ جہاں پر کوئی کیش کانٹر نہیں ہے اب ہم نیٹ ورک اور ٹیلی نور نے مل کے جو انہوں کو نے ایک پارٹنشپ کی ہے جس کی وجہ سے آپ کو بتا ہے کہ جتنا بھی ڈونیشن ہوگا جتنا بھی ڈوکشن ہوگا وہ جائے گا ایسا ایو ٹی پہ اور ایسا ایو ٹی کو جو ڈونیشن جائے گا پہلے تو آپ کو صرف وہاں پر جو مریض ہوتے تھے جگر کی ہوتے تھے اس کے بعد گردوں کے پیشنٹ ہوتے تھے کینسر گرد ان کا علاج کیا تھا لیکن اب آپ کو پاکستان میں اتنے کووٹ کے پیشنٹ ہے اتنے سارے مریض ہے اور ظاہر ہے علاج بھی اتنا آسان نہیں ہے لیکن ایسا ایو ٹی ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر کوئی پیسے نہیں لیے جاتے مفض میں علاج کیا جاتا تو آپ لوگوں کو بھی یہی کہوں گی کہ آپ بھی زیادہ زیادہ جتنا ہوسکے آپ ڈونیشن دے تاکہ آپ کا دیاور ڈونیشن جو ہے وہ ان غریب لوگوں کے ان بیمار مریضوں کے کام آسکے جو کووٹ کے پیشنٹ ہیں تو زیادہ کریں زیادہ ڈونیشن در آپ دیکھ رہے ہیں ہم نیٹ ورک پر آپ دیکھ رہے ہیں جو چل رہے ہیں یہاں پر ایک کمیشنز چل رہے ہیں جو اس میں آپ کو پروپر طریقے سے جو پینک اکاؤنٹس ہے وہ دیئے ہیں ان کی نمبر پروپر طریقے سے دیئے میں تو آپ وہاں پر اپنا ڈونیشن جو ہے جمع کرا سکتے ہیں اچھا جی میرے بات زرناکاری ہے بڑے مزیدار سی تائنی چیڈر کوکیز بن رہی ہے اور پرشن سالوہ بھی من رہا ہے تو آپ نے بالکل میسنی کرنا دونوں بڑی مزیدار سی ریسپیز ہیں دیکھیں پرشن علبہ کیسا ہوتا ہے کس چیز کا بنتا ہے خیر میں بھی دیکھوں گے آپ بھی دیکھئے گا میری ریسپیز بھی ٹرائی کیجئے گا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا آپ کو کیسے لگی اور کیسے میں لگی تو باقی ریسپیز جو ہیں جو ہماری پیج پہ بھی آ جاتی ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو شوز ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں ریپیٹ بھی ہوتے ہیں تو اگر آپ لوگوں سے کچھ بس ہو جاتا ہے تو وہاں ضرور دیکھیں گا آپ سب اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت خیال لکھے گا دعا میں مجھے اور میری ٹیم کو یہاں درکھیں گا اللہ حافظی موسیقی موسیقی اسلام علیکم میں شہر دافتاب اور اب آپ لوگ ریسپیز لے سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی ہمارا چینل ہے مسالہ ٹی وی ریسپیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور وہاں سے ڈیروں ریسپیز لیجئے گا